موسیقی اور اس سے پہلے میں آپ کی اجازت سے قرآن کی ایک آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کروں گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے کہ ما کانا محمد ابا اہدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکانا اللہ بکل شیئن علیم ترجمہ اس کا یہ ہے جناب چیمن صاحب حمجر نیازی صاحب یاد کے لیے بھی اعزاز ہے ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ چیر پہ بیٹھے ہیں اور یہ تاریخی کام ہم سے سیوان سے اللہ ایک بار پھر لے رہا ہے کہ محمد is not the father of any of your men but he is the messenger of Allah and last of the prophets and ever is Allah of all things knowing اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی عبادہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ ایک بار پھر اس سیوان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جو شاید ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ظلفقہ علی بھٹو صاحب کے دور میں جب ایک آئین کا حصہ بنایا گیا کہ جو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں اور اس بناہ پہ تادیانی جو تھے ان کو نون مسلم ڈیکلیئر کیا گیا تو یہ جو ان کی ایک تجویز آج آئی ہے اس کو میں پرد دیتا ہوں ایک جوانٹ ریزولوشن کی شکل میں پھر میں سب کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ مجھے امید ہے انشاءاللہ جوانٹ لی پاس ہوگا اور اس میں تمام پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان طریق انصاف مسلم لیگ نواز اور بھی جتنے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں سب کی طرف سے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاس کر لیا جائے گا کہ جوانٹ ریزولوشن یہ ہے کہ جناب سپیکر یہ عبان حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام درسی کتب اور سرکاری سکولوں میں جہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا پڑا یا پکارا جائے وہ اس طرح سے ہو حضور اکرم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید ہے آپ میری تجویز ذریعہ غور لائیں گے یعنی کیا بھی ہماری تجویز ہو گئی اور اس سے اپنی رولنگ میں شامل کر کے دنیا اور آخرت میں اپنی اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے جناب سپیکر جناب چیرمن صاحب علی محمد خان صاحب نئے رات کو اتفاق سے آخری خطبہ پڑھ رہا تھا اور آخری خطبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور میں فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی نے نہ آنا ہے نہ آئے گا تو وہ ہمارے لئے وائلڈ آرڈر ہے تو میں ریزولیشن جو ہے ہاؤس کے سامنے رکھتا ہوں now i put the revolution to the house the question is that the resolution is moved by it adapted all those in favor of resolution may be your eyes all those against it may say no so i think the eyes have it the resolution is adopted unanimously unanimously تو میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس اہم موقع پر سب پارٹیز جی عبدال قادر پٹیل صاحب جی بہت شکریہ سر اور انتہائی خوشی کی بات ہے ہمارا ایمان موسیقی موسیقی